خیبر پختونخواہ میں آٹے کے بعد سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں ادرک چار سو روپے کلو میں فروخت، مٹر، لیسن کی ٹرپل سنچری، شملا میرچ اور بھندی کی دبل سنچری تین دے ایک سو آلو اسی روپے کلو تک پہنچ گئے ہیں ٹماتر کی قیمت بھی ایک سو پچاس روپے کلو سے کم نہ ہوئی خیبر پختونخواہ میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا آٹے کے بعد سبزی ابھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ایک کلو مٹر کی قیمت تین سو روپے، شملا میرچ دو سو اسی، بھندی دو سو پچاس روپے، لیسن تین سو بیس روپے، ادرک چار سو روپے سینڈے ایک سو بیس روپے، آلو اسی روپے اور ایک کلو پیاس کی قیمت سو روپے تک جا پانچی ہے جبکہ چمارٹر گزشتہ ایک ہفتے سے ایک سو پچاس سو لے کر ایک سو ساٹھ روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانت سے چیک ایڈ والس نہ ہونی کی وجہ سے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے سبائی حکومت اور ظلہی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے موجودہ صورتحال غریب عوام کی دسترست سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے اس وقت پشاور کی مارکٹس پہ سبزیوں کی قیمتوں میں مستلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سبزیوں کی قیمتوں میں مستلسل اضافہ ہو رہا ہے مقامی تاجر دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ رہے ہیں اور غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں غریب آدمی اور سفید بوش آدمی جو ہمارے جیسا ہے وہ پس کر رہا گیا ہے مہنگائی اتنی ہو گیا ہے کہ غریب آدمی ٹوماٹر سبزی کچھ بھی نہیں خرید سکتا سبزییں جو درائی ملک کے اندر انتہائی سستی ہونی چاہیے وہ بھی اتنی مہنگی کر دی ہیں جو چیزیں غریلو روٹین میں ڈیلی بیسز پہ یوز ہوتی ہیں کم از کم اس کے لیے تو عوام کو لیکسیشن ملنی چاہیے نا